بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین آج رات سے جمعہ انیس آگست اور آنے والے مزید چھے سے سات روز کے دوران ملک میں اور توفانی مصلہ دھار بارشوں کے حوالے سے تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کے ہر اپٹیٹ سے باقی خبر رہنے کے لیے براہم اربانی ویدہ البرزہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرتے ہیں بہت شکریہ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق آنے والے چوبیس کھنٹوں کے دوران ڈیپ ڈپریشن کے باعث توفانی بارشوں کا اصل فوکس صبح سندھ کے وسطی بالائی اور مغربی علاقے اور بلوچستان کے بیشتر علاقے ہوں گے جبکہ توفانی بارشوں کے باعث سندھ جنو مغربی پنجاب زینی خبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بڑے پیمانے پر سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں صرف پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش بھکر میں ایک سو اڑسٹھ سندھ کے علاقوں چھوڑ میں ایک سو چھپن مہنجو دوڑو ایک سو اکتالیس پڑی دن ایک سو چونتیس جبکہ خبر پختونخواہ کے علاقے ڈی آئی خان میں پچاسی میلی میٹر بارش ریکورڈ ہوئی محکم مصمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آجرات سے جمعہ انیس اگست کے روز میر پرخواہ نواب شاہ دادو جوہی میہڑ سہون کراچی جیکباباد سکھر لارکانہ ڈویجن سمیت مغربی بالائی اور وسطی سندھ خوزدار کوئٹان سیراباد جعفراباد جھل مکسی اوستہ محمد ڈیرہ بکٹی سبی کوہلو قلات زوب بارخان بولان لس بیلا سمیس بابلوچستان کے شمالی اور مشرقی وسطی علاقوں جبکہ ٹانک بنو ڈی آئی خان سمیت زیری خیبر پختونخواہ اور ڈی جی خان ڈویجنز لیا بھککر راجنپور سمیت جنوب مغربی پنجاب میں بھی گرہ چمک اور تیز ہموں کے ساتھ مزید توفانی اور سیلابی بارشوں کا امکان ہے اسی دوران بولوچستان اور صبح سندھ میں شدید بارشوں کے باعث بڑے پیمانے پر شدید سیلاب جاری رہے گا جبکہ آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران ہی ملوک دیگر علاقوں کشمیر گلگا بلتستان پ شاور ایپٹ آباد سمیت صبح خبر پختونخواہ اور لاہور مری اسلامباد خطہ پٹھوار میاں والی گجران والا گجرات اور راولپنڈی ڈیویجنز میں بھی کہیں کہیں گرہ چمک اور تیز ہموں کے ساتھ بارش کا امکان ہے نظرین ہفتہ تک ملک جنوبی اور مغربی علاقوں میں جاری شدید بارشوں کے شدت میں کافیت تک کمی آ جائے گی تہم بڑی خبر کہ ہفتہ سے ہی یعنی بیس اکیس اگست سے توفانی بارشوں کے نئے سلسلے ملک میں نئ آنے والی دنوں کے دوران شدت اور پھیلاؤں میں اضافہ ہوتا جائے گا ہوا کا ایک اور شدید کم دباؤ پاکستان سے ٹکرائے گا جس کے باعث 26-27 اگست تک ملک پھر میں مزید توفانی اور سیلا بھی بارشوں کے امکانات موجود رہیں گے